اوکی نیکسٹ ون ایس رنگ ٹپولیجی رنگ ٹپولیجی کے نیم سے ہمیں یہ چیز کلیر ہو جاتے کہ اس کی جو شیپ ہوگی وہ سرکل کی فارم میں ہوگی اور آپ کو بک میں فگر میں بھی یہ چیز نظر آ رہی ہے اور سرکل ہے تو دیفنیٹلی اس کے دونوں اینڈز آپس میں کنیکٹڈ ہوں گے سنٹرل کیبل یہ بھی ایک یوز کرتا ہے بلکل بس کی طرح ہی لیکن کیونکہ بس ٹپولیجی میں اس کے اینڈز کنیکٹڈ نہیں ہوتے تھے وہاں پہ ہم خود ٹرمینیٹر پلیس کرتے تھے یا ٹرمینیٹر کو اٹیج کرتے تھے یہاں پہ ٹرمینیٹر کی ضرورت نہیں ہے کیوں نہیں ضرورت وہ اسی وجہ سے نہیں ضرورت کہ اس کی بوتھ اینڈز کنیکٹ ہوتے ہیں آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو میسیجز ہیں وہ آپ کے پاس فروم نوڈ ٹو نوڈ ہی ٹرابل کرتے ہیں اگر آپ لیفٹ ٹو رائٹ موو کروارے ہو ٹرابل کروارے ہو میسیجز کو تو وہ اسی فلو میں آئیں گے اگر رائٹ ٹو لیفٹ کروارے ہو تو وہ اسی فلو میں آئیں گے اور اس کے بعد جس کو ایڈریس کیا جاتا ہے جس کو وہ میسیج بیجا جاتا ہے وہ ہی کمپیوٹر ریسیو کرتا ہے باقی سارے اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور تب تک وہ ٹرابل کرتا رہتا ہے میسیج جب تک وہ ریکوائیڈ پوزیشن پر یا ریکوائیڈ ڈیسٹینیشن تک نہیں پہنچ جاتا اس کے ایڈوانٹیجز ہیں ہائی نیٹورک پرفارمنس ہوتی ہے اس کو کوئی بھی سرور نہیں ضرورت ہوتا مینج کرنے کے لئے کیونکہ اس کے پاس خود ہی سارے کمپیوٹرز آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں اس کے پاس سارے جتنے بھی کمپیوٹرز ہیں ان کے پاس ایکول اپورجنیٹی ہوتی ہے ایکول اپورجنیٹی اس طرح سے ہوتی ہے کہ اگر ایک کمپیوٹر ہے تو وہ نیکسٹ والا جو کمپیوٹر وہ پچھلے پر ڈپینڈ کر رہا ہوگا اور جو اس سے اگل ہے وہ اس پر ڈپینڈ کر رہا ہوگا ایک چین کی فارم میں یہ ورک کر رہے ہیں تو کوئی بھی سرور یا پھر کوئی اس طرح سے کلائنٹ والا کونسپٹ نہیں ہے بلکہ سب کے ایکول ہی رول ہیں اس کے بعد اس کی لیمیٹیشنز آ جاتی ہیں کہ اگر رنگ کسی بھی پوائنٹ پر بریک ہو جاتی ہے تو دیفنیٹلی پورا سسٹم ہی آپ کا پوری فنکشنل کیا ہو جائے گی سٹوپ ہو جائے گی اور ڈیٹیکشن کس طریقے سے ڈیفیکلٹ ہوتی ہے فالس کی کہ آپ کو نہیں پتا اس میں بھی بس سٹپالوجی کی طرح بلکل میسیج جو ہے وہ نوڈ ٹو نوڈ ہی موب کرتا ہے ٹرابل کرتا ہے تو آپ نہیں یہ چیز ڈیٹیکٹ کر پاتے کہ کونسی کمپیوٹر میں کونسی نوڈ میں پرابلم ہے اگر ایک کمپیوٹر کام نہیں کرے گا تو پورا کا پورا نیٹوک ہی خراب ہوگا کیوں خراب ہوگا کیونکہ نیکسٹ کمپیوٹر اسی پر ڈیپینڈ کر رہا ہے وہ میسیج ہی پاس نہیں کرے گا ایکسپنسیب تین سٹار ان دونوں ٹپالوجی سے کیا ہوتا ہے ایکسپنسیب ہوتا ہے اور تھرڈ ون اسٹار ٹپالوجی اب سٹار ٹپالوجی میں کیا ہوتا ہے آپ کے پاس نوڈ کسی ایک سنٹرل ڈیوائز کے ساتھ نوڈ سنٹرل کیبل سنٹرل ڈیوائز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اس ڈیوائز کا نام ہوتا ہے سوچ اور ہب آپ اس کو سوچ کہتے ہو یا پھر ہب کہتے ہو اور اس میں آپ جو ہے یوز کر سکتے ہو 4 کا پیئر کر سکتے ہو 8 کا 16 کا 24 اور 32 نوڈ آپ ایٹ دا سیم ٹائم اٹیجڈ کر سکتے ہو اور اس میں جتنے بھی نوڈ ہوتے ہیں کمپیوٹرز ہوتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کوئی ایک نہیں ہے کہ میسیج وہ پاس کرنے والا نہیں ہوتا اس میں سین جیسے کہ بس اور سٹارٹ اپ آلوجی میں ہوتا تھا ڈیریکٹلی جس کو میسیج کنوے کرنا ہوتا ہے اسی تک کنوے کیا جاتا ہے اس کو سنٹ کر دیا جاتا ہے تو سوچ اور ہب کلیر اور اس کے بعد اس کی ایڈوانٹیجز کے ہیں کہ پروائیڈ فاسٹ کمیونکیشن بیٹوین کمپیوٹرز کیوں فاسٹ کمیونکیشن کرتا ہے کیوں کہ ڈیریکٹلی سوچ اور ہب ٹو ڈیریکٹلی کمپیوٹر اور جو دیسٹینیشن ہوتی ہے بہا تک آپ ڈیریکٹلی میسیج اپنا کنوے کر سکتے ہو سینڈ کر سکتے ہو دوسروں میں کیا ہوتا تھا کہ وہ نوڈ ٹو نوڈ پاس ہوتا رہتا تھا that was time consuming and easy to connect new devices to the network اس میں new devices کو کنیکٹ کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ آپ ڈیریکٹلی کو fix کر سکتے ہو ٹھیک ہے failure of one computer does not stop the whole working اور whole functioning تو اس میں کیوں نہیں failure جو ایک کمپیوٹر کیا وہ stop کرتا functioning کو that's why نہیں کرتا کہ جو آپ کے پاس کمپیوٹر ہے اگر ایک damage ہو گیا تو اس کا کام ختم اس کو آپ جو ہے وہ connection اس کا اتار بھی سکتے اس کو ختم بھی کر سکتے ہو باقی کمپیوٹر کا کام ویسا ہی رہے گا باقیوں کو کوئی اس ٹی سے فرق نہیں پڑے گا اور اس کی limitations ہیں at least one switch hub is required for connecting two computers دو computers آپ at least ایک switch کے ساتھ attach کر سکتے ہو باقی four یا eight کچھ اس طریقے ساتھ آپ کر سکتے ہیں lengthy cable is required to connect all the computers to the switch and costly to implement اس کو implement کرنا تھوڑا سا difficult ہوتا ہے یا costly ہوتی ہے یہ جیز ٹھیک ہے as compared to bus and ring topology all the network nodes are connected to all the other nodes such as shown in figure آپ کو figure میں بتایا کوئی ایک node کو آپ دیکھیں آپ اس کو note کریں تو وہ باقی ساری nodes ساری computers کے ساتھ attach ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز سب کے ساتھ attach ہوتی ہے ایک node سب کے ساتھ attach ہوتا ہے اور جو بھی آپ message send کرتے ہو وہ کوئی بھی path چوز کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس multi paths ہوتے ہیں ایک node سب کے ساتھ attach ہے تو سیکن کمپیوٹر سیکن کمپیوٹر کسی کمپیوٹر بھی اپنا message کنوی کر سکتی ہے اسی وجہ سے یہ communication سی complicated ہو جاتی ہے اس لئے اس کو implement کرنا تھوڑا سا difficult ہوتا ہے clear and اس کے advantages کیا ہے یہ reliable ہوتی ہے جو آپ کمپیوٹر ہے اس کے پاس multi paths ہیں اس کے پاس multi sources ہیں to convey its message then alternative paths آپ کے پاس اس میں available ہوتا ہے اپنے message کو پہنچ جانے کے لئے from source to destination اگر آپ کا کوئی بھی node ایک بیچ میں بریک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا alternative path اس کا use کر لے گا اس کو use نہیں کرے گا to send the message clear اس کے بعد اس کی limitations ہے آپ پاس کی موس ایس پی ٹھیک 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 50 and 51 is for learn take care of yourself Allah Hafiz